ربطلہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے فہم مقرآن کا اس وقت تک بات نہیں بنے گی دیکھیں نا آیت گیا قَدْ جَاكُمْ بَسَاعِرُ مِنْ رَبِّكُمْ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آنکھیں کھول دینے والی بصیرتیں آنکھیں کھول دینے والے حقائق آجل ہو چکے فَمَنْ عَبْ سَارَا جِسْنَيْا آنکھیں کھول کے پڑھا فَلِ نَفْسِ اس نے اندھا ہو کے پڑھا اس کا وبحال اس پہ ہے مستاد کب کہا کرتا ہے اپنے طالبوں کو میاں آنکھیں کھول کے پڑھو کیا مطلب ہے اس کا سمجھ کے پڑھو دھیان سے پڑھو غور و فکر سے پڑھو تو قرآن مجید کو فرمائے میں اس لئے نازل کیا ہے تم غور و فکر سے دھیان سے پڑھو اندھے ہو کے نمبر مَنْ عَفْهَلَا يَتَدْبَّرُ مَتْبُرَا قرآن تدبر سے نہیں پڑھتے قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے ہم على قلوب ان اقفال ہوگا کیا ان کے دلوں پر قفل پڑھے ہوئے ہیں اس ساتھ باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں بیس ہیوں لوگے پہ کہیں نہیں میں کتاب ہوں یہ کتاب ہے ہم نے آپ کے طرف نازل کر دی ہے مبارکن بہت برکت واتی ہے کیوں نازل کی لِيَتْدَبَّرُ آیَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ اور اقل والے نصیحت حاصل کریں اس پر حمل کریں موسیقی